بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم زینب ارشد ویلکم تو مائی چینل سٹوڈنٹس آر ایڈی ہمزو فائف ٹین کے جو لیکچرز ہیں ایٹ تک مونس ایٹ تک وہ میں اپنی فور ویڈیوز میں کور کروا چکی ہوں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں آج کا جو لیکچر نمبر آپ سٹارٹ کریں گے وہ ہے نائن جی لیکچر نمبر نائن کا جو ٹاپک آور لیوی پونٹ کنسٹرکشن ٹھیک ہے ہم نے ڈیفرنٹ پونٹ کی جو ہے ٹائپس پڑی تھی ان میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لیوی پونٹ جو کنسٹرکشن ہے وہ کیا ہوتا ہے لیوی پونٹ ہوتا کہ جس کے ادھا ہم کیا کرتے ہیں اس کے کناروں پر باندری بناتے ہیں لیوی بناتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں لیوی پونٹ لیوی پونٹ کے کنسٹرکشن کیسے کرتے ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ اس کا ہوتا ہے فری بورڈ اینڈ ڈیپیت ٹھیک ہے فری بورڈ کیا ہوتا ہے بسیکلی فری بورڈ ایک ایک دسٹنس ہوتا ہے جو کہ وارٹر سرفیس کے اور جو اس کی کنال ہے جو پونٹ ہے اس کی سرفیس اور اس کی جو ٹاپ ہوتی گیا نا ان دونوں کے درمیان جو دسٹنس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں فری بورڈ میں آپ کو اس کی ایک پچھر سے سمجھاتی ہوں جی تو اس کی جو پچھر ہے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ ہینڈ آؤٹس میں تو آپ کی پچھر نہیں بنی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر اگر آپ گھر کریں تو یہ ہمارا اگر پانڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی یہ ٹاپ ہے یہ ساتھ ہے پانڈ کی اوپر جو ہے نا ٹاپ نظر آ رہی ہے اور جس ٹینس ہم نے ہمیں رکھنا ہے وارٹر سرفیس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کی اس ٹاپ کے اندر کس کس کے اندر یہ وارٹر سرفیس ہے اور یہ اس پانڈ کی ٹاپ ہے ان دونوں کے دمیان جو ڈسٹنس ہے نا اسے ہم بولتے ہیں فری بورڈر یعنی فری بورڈر ہم نے کتنا رکھنا ہے اندر ہم وارٹر ڈالیں گے یہ وارٹر کی سرفیس آئے گی پانڈ کی اور یہ جو اس کے گد بانڈری رکھیں گے اچھی جو ہوگی جو فری بورڈر کی یہ والی اس کے ہم نے رکھی ہوئی ہے انٹوں سے جو بنی ہوئی ہے تو ان کے نیچے یہ بھی نظر آپ کو آ رہے گی یہ تو پول ہے پول کے اس طرف جو بائیڈر لگے میں ان کو ہم کہتے ہیں فری بورڈر فری بورڈر جو ہے اس کے ہم نے کتنی ہائٹ رکھنی ہے کتنی ڈپیت رکھنی ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کی ہائٹ ہونی چاہیے وانڈ پو ٹو فیٹ ہونی چاہیے فرام دی سرپیس ڈپیت اس کی جو گہرائی ہے یہ پانچ فٹ تک شیلو انڈ تک ہونی چاہیے یعنی جہاں سے اس کے انٹر ہوگا سیونڈ فٹ درین انڈ دو انڈ پڑے تھے ہم نے طلاب کے میں نے آپ کو بتایا تھا پانڈ کے دو انڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک انڈ جو ہوتا ہے اس سے ہم وارٹر کو انڈ لیٹ کرتے ہیں اندر جو ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈالتے ہیں اور ایک سے ہم بائے نکالتے ہیں جس سے ہم ڈالتے ہیں اسے ہمیں شیلو انڈ کہتے ہیں جس سے ہم ڈرین آؤٹ کرتے ہیں اسے ڈرین انڈ کہتے ہیں تو یہ مکس تلیف اس کی جمز تھی یہ فری بارڈر کی جو ٹرم ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بورڈ کی سلوپ آف لیوز لیوز کی جو سلوپ ہے ٹھیک ہے وہ کتنی ہونے چاہیے یہ جو ہم نے اس طرح کر کے ہم اپنا پانڈ بناتے ہیں اس کے ہم یہاں پر کناروں پر دیواریں بناتے ہیں جو وہ اس کی جو سلوپ ہے وہ ٹھیک ہے لیوز کی جو سلوپ ہے ڈھلوان ہے یہ جو ڈھلوان دار ہم لیوز بناتے ہیں ان کی جو سلوپ ہے وہ کتنی ہونے چاہیے 3 to ratio 1 and 4 to 1 منیمم اس کی ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے آگے اس کا سائز کتنا ہو چاہیے لاجر پانڈ چیپر پر ایکر ٹھیک ہے ایک ایکر جو کافی زمین کا ایک ایڈیا ہوتا ہے اس کی اوپر جو بڑے پانڈ اگر بنایا تو وہ ہمیں سستے پڑیں گے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ ایڈیا پر بڑا پانڈ بنے گا تو اچھا رہے گا اور 1 to 10 ایکرز پار نیو فارمرز اور نیو جو فارمرز ہوتے ہیں جو نیو فارمینگ کر رہے ہوتے ہیں پانڈ بنا لیتے ہیں ان کے لئے ایڈیا کتنا ہونا چاہیے سائز کا کتنی ایڈیا کا یہ سائز کا ایڈیا ہونا چاہیے جس میں وہ پانڈ بنا سوکے 1 to 10 ایکرز کے درمیان ہونا چاہیے یہ ایم سی کیوز کے لئے آپ نے یاد کر لینا ہے نیکسٹ ہے شیپ اب جو پانڈ کی شیپ ہے وہ کیا ان چاہیے 10 ایکرز سیکوئر میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو فیٹ میں دیکھیں فیٹ میں ایکرز سیکوئر میں دیکھا تو وہ اتنی 2,590 5,69 لینئر فیٹوس کی فیٹ کے اندر ہونا چاہیے آگے ایک تو سیکوئر میں ہو سکتی ہے پہلا کیا تھا سیکوئر 10 ایکر ٹنگولر لیں گے یا 10 ایکر سیکوئر کی جو پانڈ کی شیپ ہے وہ ہم بنائیں گے تو آگے ان کی فیٹ کے اندر بھی ایریہ لکھا وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کہ جو ہم نے بنائی تھی دھلواندار اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے یہاں پر پانڈ بنایا ہے تو پانڈ بناتے ہے اس کے لئے ہم 20 فیٹ رکھتے ہیں اور جو اس میں میں سے چھوٹے سائی بانڈ نکل رہتے ہیں اس کے لئے ہم سکسٹین فیٹ رکھتے ہیں آگے اورینٹیشن رائٹ اینگل ٹو پریولنگ ریڈیوس لیوی ریوی ٹھیک ہے جو لیوی کی اورینٹیشن ہے سمت جسے ہم کہتے ہیں کہ سمت کون سی ہے سمت کی جو ہے وہ ہم کیا کریں گے اگر ہم لیوی کی سمت رائٹ اینگل رکھیں تو ارویجن کو کام کرے گا ارویجن کو یعنی زمین سے اتنی ہو یہ پانڈ ہے اس کی زمین سے اتنی ہو کہ یہ رائٹ اینگل ان کے دمین انگل بان رہا ہو اور وہ ارویجن کو کام کرے گا پہل حال جو اگر ہم انگل بان رہا ہو لیوی کا جو سلوپ ہے اس کے اندر پہل حال اگر ہم اسے رکھیں اس کے اندر کیا ہوگا جو انگل بنے گا اس سے وہ انکریز ہوگی ایکشن جو ہوگا وینڈ کا وی اور اریشن بھی زیادہ ہوگی وینڈ کی ایکشن بھی زیادہ ہوگا اریشن کے چانسز بھی ہوں گے سائٹ پیپریشن اور کنسٹرکشن یہ وہی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی مزید کنسٹرکشن والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے جب ہم لیوی کر رہے ہوتے ہیں تو جیسی ہم پانٹ کے کنار پر لیوی بناتے یہاں پر جو ٹاپ سائل ہوتی وہ ہم سکریچ کر لیتے ہیں اور وہاں پر جو آرڈی ویجیٹیشن لگی ہوتی سے رموو کر لیوی بنائیں گے اس کے اوپر نیو ویجیٹیشن اگا دیں گے کمپیکٹیشن مضبوطی ہے لیوی وہ مضبوط ہونی چاہیے اس کا امپورٹنٹ وہ اتنا پارٹ ہے کہ اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے پانٹ ٹرین ٹھیک ہے ٹرپک نمبر ٹن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانٹ ٹرین ہوتی کیا ہیں جیسے ایک بڑا سا طلاب ہوتا ہے اس کے چھوٹا سا نالا ہوتا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نالا تو اس کیا ہوتا ہے ایک بوٹم ڈرین اس کو ہم کہتے ہیں بوٹم ڈرین ٹھیک ہے بوٹم ہوتا ہوتا ہے بوٹم جو ڈرین ہوتا ہے اس کو بوٹم فلٹر بھی کہتے ہیں یہ بسیکلی جو پانٹ ہوتا ہے اس کا نیچے والا بوٹم کا ایریا ہوتا ہے جو ایک الگ سے چھوٹا سا نالا بنا رہا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے سک کر لیتا ڈی برس کو جنہی جو گندگی مندگی ہوگی نا طلاب کے اندر ٹھیک ہے وہ سک کر کے نیچے بٹھا دیکھا نیچے رکھ دیکھا اور صاف پانی اوپر ہوگا یعنی نالا سا بن جائے تو اسے کہتے ہیں پانڈ رینٹ پانڈ رینٹ کی کتنی ٹپکلی سکس انچ پائپ سوپیشنٹ فار پانڈ لیس دن ٹین اکر اب چھو وہ پانڈ جن کا جو دس اکر کی زمین سے کم اریا پر ہم نے بنائے چھوٹے پانڈ جو ہیں ان کے اندر ہم نے پانڈ رینٹ جو کتنی ہیں اس کے لیے جو پائپ لگا رہا ہے وہ کتنا ہونے سکس انچ پائپ ہونا چاہیے اس کے لیے پانڈ جو ہیں پانڈ پر اکر آف 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 کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم کوئی بھی اس ایکر پر کتنا آف 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 آآ آف 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 پائپ ڈیفرنٹ کے ہوتے ہیں تو پی وی سی پائپ جو ہوتے ہیں وہ بہت ایک سٹرونگ ہوتے ہیں وہ ہم اس کے لیے جوز کہتے ہیں اینٹی سیپ سلیو اراؤنڈ پائپ ڈیپ ان لیو اب جو لیوی کے اندر ہے ہم نے ایک پائپ جو جہاں سے لیوی سے نکال کر اندر پانڈ کے اندر لارہے ہیں جیسے یہ پانڈ ہے اس کے اندر سے ہم پائپ نکال کر اس پانڈ کے اندر لارہے ہیں اس کو انٹی سی پر سلیو ہونا چاہیے یعنی اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ خود کونا منٹین رکھ سکتی ہو اس کے اندر سے جب پانی نکل رہا ہو تو اس کا سیوریج سسٹم خراب جو ہے نا وہ نہ ہو اس سے پانی رستہ نہ ہو پانی کی وجہ سے خراب نہ گندا نا ہم نے بتایا تھا کہ پانی کا سورسز ہوتی ہے وہ والی اپننگ ہوتی ہیں جہاں سے ہم پانڈ کے اندر انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں اور وہ والے کچھ ان کی جگہ ہم کچھ مشینری بھی جیوز کر سکتے ہیں مشینری کو رکھنے کے لیے خاص جگہ بھی ہوتی ہے تو واتر انلیٹ کے لیے سورسز کیا ہے کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں واتر سورسز پائپ پہ شوڈ بی کنٹرول ویوز تو آن دیم اب جو ہم واتر انلیٹس کے لیے یہ والے پائپ یوز کر رہے ہیں ان کے جو ویوز ہیں وہ کنٹرول ہونے چاہیے یعنی مضبوط ہونے چاہیے دھیلے ان کے جوڑ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ ٹوٹ جائے می بی ڈیزائن ٹو فلو انٹو ایجنٹس پانڈز یعنی یہ جو ہے ایک پانڈ کو جو ہے واتر دے رہا ہے ایک پانڈ کو پانڈ دے رہے ہیں لیکن اس پانڈ کے ساتھ جو کوئی اور پانڈ مسکلک ہوگا جوڑا وہ اس کو بھی پانی سپلائی کر سکے گا اور انڈیپینڈر الیکٹیکل سورس پاریچ پانڈ ایج پانڈ بائی ٹیوب ویل ٹھیک ہے اب کہتے ہیں اگر ہم پانڈ کو ٹیوب ویل سے کیا کر رہے ہیں فلو کرو آ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور اس کو فل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک الیکٹیکل جو سورس ہے وہ رکھنا چاہیے یہی بات ہے ٹیوب ویل کس پہ چلتے ہیں الیکٹری سیٹی پہ چلتے ہیں تو وہ ایک پورا سسٹم آپ کو ٹیوب ویل لگا کہ اس کا الیکٹیکل جو سسٹم ہے وہ لگانا پڑے گا تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ واتر انڈ لیٹس کو واتر کو انڈر ڈالنے کے لیے جو الیکٹیکل سورس لگائیں گے ٹیوب ویل کے لیے وہ بیسٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس ہے لائنڈ پانٹس کیا ہوتے ہیں لائنڈ پانٹس میں ہم بسکلی واتر شیڈ پانٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے واتر شیڈ جو پانٹس ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں یہ ہم لوگ بسکلی مختلف ویلیز کے اردگیدرم جو وادییں ہوتی ہیں یہ وہاں پر بنایا جاتے ہیں جہاں پر وادییں ہوتی ہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے اور ناردر ایریاں جیسے پاکستان کے ویلیز کے چھوٹے چھوٹی ندیاں بہری ہوتی ہیں ان ندیوں کو کٹھا کر کے ایک ڈیم بھرایا جاتا ہے اور ایک جگہ ایک ایریا بنا دیا جاتا ہے جہاں پر بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ سٹور ہوتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں واتر شیڈ پانٹس ٹھیک ہے ایک ایریا خود ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان ویلیز کو سلاب سے بچانے کے لیے ہم اس میں کیا کر لیتے ہیں پانی کو سٹور کر لیتے ہیں واتر کو تو یہ کہہ رہے ہیں واتر شیڈ اس کنٹیمنیٹ فرید ٹھیک ہے جب واتر کا پانی ڈائریکٹ ان میں آتا ہے تو وہ کنٹیمنیٹ کی ہوتا اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتا ڈی پیت اس افنکشن آف ٹوپو گرافی اب اس کا کیا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس واتر شیڈ پانٹس جو ہم گہرائی رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ مارجن کی یہ جو سلوپ نے ذرا آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے جو گہرائی رکھنی چاہیے وہ ہمارا بیسیکل ٹوپو گرافی کے طور پر فنکشن کے طور پر کام کر رہا ہے یعنی وہ ہمارے بہت ایک اہم امپورٹنٹ رول ہے اس کی ڈی پیت جو ہے وہ میئر کر کے ہم نے بنانی ہے اگر ہم نے واتر کا لینا ہے ایک اکر واتر کا لینا ہے اس کے لیے ہمیں کتنی جو ہے واتر شیڈ کے لیے جگہ چاہیے فائف ٹو سیون ایکرز آپ واتر شیڈ کے لیے چاہیے جگہ میں پریوینٹنگ کے لیکس اب کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے کہ جو واتر لیک کرتا ہے پائپس کے ذریعے یا وہ چھوٹی چھوٹی مشینری جو ہم نے ایدگید لگائی اطلاب کے اسے ہم نے کیا کرنا ہے لیک ہونے سے بچانا ہے منیمائز اماؤنٹ ہم نے اطلاب کے اندر جو خوراک ڈالی ہے اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ منیمائز لاس ہو ٹھیک ہے اس کا یعنی وہ لاس نہ ہو پراپر اس کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے پراپر کمپیکشن کرنی چاہیے کور ٹریسنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو ہم ایدگید باؤنٹری لگا رہے ہیں جو بھی چیزیں ہم ایدگید صرف پروٹیکشن کے لگا رہے ہیں لیکس ہونے سے بچائنے کے لگا رہے ہیں ان کو ہم نے پراپر کمپیکٹ کر کے یعنی اچھی سے مضبوطی سے باندھ کے کمپیکٹ کے سیٹی سے اس کو مضبوطی سے اس کو کور کرنا ہے اور کو ٹریسنگ یعنی اس کو کور بھی کرنا ہے اپٹیمل کلے کنٹیکٹ اب اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے کلے کنٹیکٹ ٹھیک ہے ہم کوئی بھی زمین کا ایریا لیتے ہیں اس کے اندر ہم کلے ڈال دیتے ہیں مڈ ڈال دیتے ہیں مڈ سے کیا ہوتا ہے وارٹر ہولڈ رہتا ہے زمین کی اوپر ٹھیک ہے تو خاص قسم کا ہم نے کیا کرنا ہے کلے کنٹیکٹ آپٹیمم لینا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے کلے کنٹیکٹ کو جو ہولڈ کر رکھنے کے لیے ہم نے ان کے درمیان جو کلے کنٹیکٹ ہے اس کے درمیان ہم نے کچھ پلیٹ جو ہے وہ کھڑکا دینا ہے اس کے اندر مرج کر کے وہ کیسے ہوگی ورٹیکل پلاسٹک میمبرین سے ہوگی اور ویڈیٹیٹیو کورز ہوں گے ورٹیکل پلاسٹک میمبرین اگر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ مرڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے وارٹر شیڈ اور لینڈ یہ پونٹ سے ایک بات ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ورٹیکل یہ ایک پلاسٹک پلیٹ کو اس کے اندر کیا کہا دیا کھڑا کہا دیا مرج کر دیا تو وہ یہ ہاں پر نظر آ رہا ہے ویڈیٹیو کور بھی ہو کوریج بھی ہوگی یعنی جہاں پر ہم کھراک اور ویڈیٹیشن ادگید ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ادگید ویڈیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو ہم تلاب بناتے ہیں تو اس کی بھی اچھی سے کیا ہونی چاہیے کوریج ہونی چاہیے وہ اس کے ادگید اچھی سے ہم نے ویڈیٹیشن کرنی ہے جو پانڈ بنائیں گے لیوی بنائیں گے لیوی کے بعد ہم نے اس کے کیا کرنی ہے کناروں کے اوپر ویڈیٹیشن کر دینی ہے تاکہ سوائل اریانیٹ نہ ہو اور کیا کرنا ہے لیویگ ویڈیٹیوی کوریج کرنی کا فائدہ کیا ہوگا جو بورڈرنگ انیمالز ہوں گے جیسے ٹروٹائل ہے مسکرٹ ہے چھوٹے چھوٹے جو ہمیں ملاپہ وغیرہ نظر آتے ہیں جو کہ زمین کے اوپر بورڈرنگ ہے جو زمین کو برڈر کر کے اس کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے ور موو ہو جائیں گے اگر ویڈیٹیوی سے آپ اسے زمین کو کور کریں گے ویڈیٹیشن سے گاس وغیرہ سے کور کریں گے اس کے آپ کو لے جو ہے وہ آپٹیمال جگہ پر رہے گا اور یہ کنسٹرکشن دیورنگ ڈرائی سیزن یہ والا کام جو ہے موسٹلی ہمیں کیا کرنا چاہیے خوشک موسم میں کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے اس کی ویڈیٹیشن کور ہو سکے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ذکر ہوں گی فیلحال کے لیے اتنا ہی اس میں چھوٹی چھوٹی ٹرامز تھی جو آپ کو سمجھا دی تو آج کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ